حضرت اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ہماری قرآن مجید جو پاکیزہ کتاب ہے فرقان مجید یہ ہمیں اللہ کا طرف سے حکم دیتی ہے اقیم السلاة لذکری کہ نماز قائم کرو میرے یاد کے لئے تو حضرت اگر ہم نماز کو دیکھیں تو نماز میں ہم جو بھی پڑھتے ہیں وہ سب اللہ کا ذکری ہوتا ہے تو اگر صرف اللہ یہ کہہ دیتا اقیم السلاة کہ نماز قائم کرو تو اس میں وہ اللہ کا ذکر تو ادا ہو جاتا تو پھر یہ ذکری کی شرط لگا کہ اللہ تعالی ہمیں کونسا ذکر یاد دلانا چاہتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پہنچ اٹھایا اصلا پہلی بات تو یہ ہے ایک تو اس کا تعقید مقصود ہے کہ نماز خود اللہ کا ذکر ہے کیونکہ نماز کی حییت یہ مذکر ہے یعنی یاد کرانے والی ہے مذکر ہے یاد کیا کرواتی ہے کہ آپ کسی خاص ذات کے لیے یہاں پر آکے کھڑے ہوئے ہیں اور خاص حییت کے ساتھ ہاتھ باندھ رہے ہیں خاص حییت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں خاص حییت سے جھک رہے ہیں اس کا مطلب آپ کسی ذات کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں اس کی حق عبادت نہ کرنے آئے ہیں تو گویا کہ یہ اس کی حییت خود مذکر ہے آپ کو یاد دیا نہیں کر آرہی ہے اللہ کی ذات کی لیکن ذکری کی قید لگا کے مزید تعقید کر دی کہ کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری یہ حییت جو ہے وہ ایک اٹھک بیٹھک رہ جائے اور اندر دھیان خدا کا رہے نا تم بظاہر تو کھڑے قیام میں ہو لیکن قیام میں کھڑے تم اپنی دنیا کو یاد کر رہے ہو تو اپنے سارے منصوبی دوزر کے بنا رہے ہو گئے سجدے میں ہو اور سبحان اللہ سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ پڑھ رہے ہو لیکن تمہارا خیال کسی اور طرف ہے تو زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے لیکن جو وہ تمہارے دل و دماؤ دنیا کی سوچوں میں گم ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے لذکری کی قید لگا کے باقی جتنی جو وہ یادیں ان کو منقطع کر دیا اس میں ایک یاد رہنے چاہیے وہ میری یاد رہنے چاہیے کیونکہ نماز میری یاد کے لیے ہے لہٰذا اس لئے لذکری کی قید لگائی اور انسان سے عام طور پر نماز کی حالت میں یہ کوتائی ہو جاتی ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑا ہے لیکن یاد کر رہا ہے دنیا کے معاملات کو دنیا کی منصوب بندیاں سوچ رہا ہے لہٰذا اس لئے لذکری کی قید لگائی تاکہ نماز جیسی قیمتی چیز جو خود اپنے ذات میں بھی مذکر ہے خدا کو یاد کراتی ہے اس کی اندر انٹر ہو کر بھی تم خدا سے بھول جاؤ تو یہ بہت بڑا خسار اور نقصان ہے اس لئے لذکری کی قید لگا کے انسان کو متربع کر دیا اور گوئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کال اور فیل میں سیمیلارٹی آ جائے بلکل تضاد نہ ہو تضاد نہ ہو بلکل ٹھیک ہے